ایک آدمی ایک چیز سے گزرا نہیں ہے ایک آدمی نے نبی کی تعلیم کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا جب وہ اپلائی کرنے جائے گا تو زمین ہلے گی آسمان ہلے گا لوگ ہلیں گے اور جب نبی کی ایک آیت حدیث کو وہ پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا ہوگا تو وہ اس اللہ کے نبی کی بات کی گہرائی کو کیسے سمجھ سکتا ہے وہ آدمی جب لوگوں کو ممبر پہ محراب پر یا کسی بھی جگہ پر دین پڑھا رہا ہو اور وہ اس کی پریکٹیکل فیسٹس کو نہیں جانتا وہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ انسان کو اس کی زندگی کے مسئلے میں کیسے فتوہ دے سکتا ہے جو گزرا ہی نہیں ہے اس چیز سے وہ کیوں بول رہا ہے لوگوں کے افیرز میں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کمزوری اب ہمارے اطلاع کے دین نے مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں ترقی کرنے کے لیے اور مقام پر پہنچانے کے لیے کہ وہ روحانی ترقی بھی کریں جسمانی ترقی بھی کریں اجتماعی ترقی بھی کریں انفرادی ترقی بھی کریں سیاسی ترقی بھی کریں عدالتی ترقی بھی کریں اور جو ہے وہ ہر جہت میں ترقی کریں مسلمان اور اس حد تک کہ اسے اللہ دیکھنا شروع ہو جائے اللہ نے اس کا ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے اس روڈ میپ کے اندر خطرناک اصول ہیں زندگی کے جو میں نے سنے ہی نہیں کبھی کسی سے کیونکہ مجھے اپلائے کر رہا تھا تو مجھے پروبلمز آئیں تو میں کیونکہ گورے کو نہیں پڑھتا میں پڑھتا ہوں قرآن عدیس کو میرا اسی کی طرف رجان ہے کہ بھئی اگر میرا لیڈر جو ہے پوری دنیا پر راج کر چکا ہوا ہے میرے لیڈرز دو تہائی دنیا پر راج کر چکے ہیں کانسٹنٹینوپل سپین پورچگل سے لے گے رشیہ تک بھئی میں ان کی بات کو کیوں نہ سنوں جبکہ وہ روحانی لوگ تھے اللہ والے لوگ تھے دیندار لوگ میں اس کے فارمیٹ پہ میٹس کو فیزکس کو کیوں اپلائے کروں جبکہ مجھے اپنے ایمان کے کھونے کا ڈر ہے میں تو حضرت عمر کی زندگی سے بھئی اصول لوں گا نا جس نے اتنی بڑی فتوہات کی تو اللہ کو راضی کر کے رکھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیلائز کروں گا نا جس نے اتنی بڑی دنیا کو ہر اینگل پر فتح کیا کلیم کیا ڈیکلیئر کیا اپنے آپ کو اور اللہ کی سمیشن کے اندر بھی ایک روپے کا فرق نہیں آیا تو بھئی میرے لئے تو رول موڈلز وہ میرے بڑے ہیں نا جنگ نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا فتح کر لی صوفی نہیں تھے وہ اس لئے جب ایک آدمی نے اب دیکھیں شریعت کہتی ہے کہ بھئی تو ہے انتہ فقط انتہ تو ایک زندگی ہے تیری ایک اوقات ہے اللہ کے نزدیکی گھہسیت ایک زندگی ہے تو جس سے شکل صورت رنگ نسل علاقے برادری شٹیٹس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں میں تو ایک زندگی ہے اور تُس سے سوال کیا جائے گا آخرت میں بھئی تُو نے اس لائف کے ساتھ کیا 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 کی پٹیا تُس ہی اپنے وجود دینال تو وہ اگر آگے بیٹھ کے ہیلے بہانے کرے گا تو اللہ پھر اس کے آگے حجت رکھے گا کیا تُو نے یہ نہیں جملے سنے تھے کہ اس کام کو ایسے کرنا ہوتا ہے تو تجھے ریزلٹس مل جاتے ہیں ہماری قوم کا وطیرہ یہ ہو چکا ہے کہ جو اچھا ہوا ہے جی وہ میں کیتا ہے جو برا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھا دی یہ ٹوٹل کفریہ بات ہے جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو کچھ خراب ہوا ہے وہ تیرے ہاتھوں سے ہوا ہے اور جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی یہ الٹا عقید ہے اس قوم کا اس کی اب برنگنگ اس کا مائنسٹ ہی غلط تیار کیا گیا جو خیر ہوئی ہے وہ اللہ نے کی کریڈٹ لے نہیں سکتا ان سے اور جو گند ہوا ہے وہ سارا میں نے کیا ہے میرے ہی بونگی ہوں گی میرے ہی غلط فیصلے ہوں گے میرے ہی نفسیاتی ایشوز ہوں گے جس کی وجہ سے میں نے کام خراب کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو میں قرآن اور حدیث کو لاغ بک کا نام دیتا ایک آدمی کہیں پہنچنا چاہتا ہے نا بھئی تو اس کے پاس لاغ فائل موجود ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ تُو یہاں سے وہاں تک ان اصولوں کے ساتھ ان دشمنیوں کو ارادیگیٹ کر کے تُو پہنچ سکتا ہے اس میں رولز آف انگیجمنٹ بتایا گئے ہیں قرآن حدیث کے اندر تو جو انسان بھی اپنی لائف میں اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے فیرونوں سے اپنے اپنی لیمٹیشنز اپنے اپنے ابو جہل اور عبداللہ بن عبائی اور بے وف جو بھی اپنے نفس کے خویص پنے سے بھی ہینڈل کر رہا ہے نا اس کے اندر پوری لاغ بک ہے وہ کہ بھئی تُو نے کن کن سٹیپس کے ساتھ اپنے آپ کو منیج کرنا ہے جب ڈاؤٹ آئے جب شک آئے جب کنفیوزنز آئے جب ملامت آئے جب گلٹ آئے جب کامپلیکس آئے جب کامپلیکشن آئے یہ سب لکھا بھائی قرآن حدیث کے اندر کہ منیج کیسے کرنا ہے اب وہ آدمی پڑھا رہا ہے مارکٹ کے اندر آکے جن نے دو گلیاں نہیں فتا کی لائف میں کبھی مطلب میں جب اس دین کی طرف آیا تھا تو میں نے یہ دیکھا بھائی کہ مولوی ایک بڑی پسیوی مخلوق ہے تو میرا تو ایک ایسا عجیب ماضی ہے کہ میں تو وہ رکھی نہیں سکتا یہاں پہ لوگوں کے آگے تو بھائی اتنے تگڑے مائنڈ سیٹ اور اتنے مزاج والے آدمی نے اب ہیملیٹی اپنانی ہے تو میں نے پانچ سال چھ سال تو اپنائی مگر اتنا مارا اس سائیڈ دینداروں نے بھی مارا دنیا داروں نے بھی مارا ہے تو میں نے پھر کتاب کھول کے تلاش کی بھائی کہ یا تو میری کرییشن غلط ہے یا میری فطرت غلط ہے یا مجھے پڑایا غلط گیا گیا یہ اس چیز کا جواز بنتا ہے یہاں پر جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا بھئی عمل کرو عمل کرو عمل کرو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جنت بھی کی یہ شیر ہے گئے ہو اللہ قرآن کی حدیث میں فرماتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں چاہیے قانٹیٹی نہیں چاہیے تمسے مجھے تم سے قولٹی چاہیے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ کام کروں گا تو میں زیادہ امپیکٹ کروں گا حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تُو قولٹیٹیف کام کو ٹارگٹ رکھ کے چل قولٹیٹیف اس کا جز ہو سکتا ہے مگر کل جو ہے وہ قولٹیٹیف ہونا جی قولٹیٹیف کام زیادہ امپیکٹ فول ہے quantitative کام اتنا impactful نہیں ہوتا quantitative کام زیادہ مقدار میں کام اس وقت کرتے ہیں جب آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن target کیا ہوتا ہے کہ میں ایک level پر اس quality پر perform کروں گا quality پر perform کرنا میرا مقصد ہے quantity پر perform کرنا مقصد نہیں ہے سیاست بھی qualitative سیاست ہونی چاہیے quantity سے کبھی بھی آپ quantitative سیاست زیادہ کام کرنے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے qualitative کام ہونا چاہیے اس لیے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اپنی capacity capacityوں کو analyze کر کے پنگے لیتے ہیں life میں جو آدمی اپنی اوقات اور حیثیت اپنی روحانی capacity اپنے برداشت اپنی ایمانی طاقت اور قوت کو analyze نہیں کر رہا ہوگا کسی پیمانے کے اندر اب اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ capacity کو سامنے رکھ کے تقویہ اختیار کرنا ہے جب آدمی اپنی اوقات اور حیثیت اور اپنے spiritual tank اور spiritual capacity اور resilience کی power کو calculate کیے بغیر کسی جنگ میں جائے گا کسی قصہ انگیج ہوگا اسے موہ کی پڑ جائے گی آگے سے اور پھر اس کا سب سے بڑا loss کیا ہوگا کہ وہ doubt میں چلا جائے گا اللہ نے میرے ساتھ نہیں کیا میں نے تو attempt کی تھی ادھر مجھے موہ کی کھانی پڑ گئی ادھر میرے ساتھ شکست ہو گئی ہے مجھے اللہ نے میرے لئے رستیں نہیں کھولے negativity toxicity negativity بڑے گا آپ حالانکہ basic rule apply نہیں کیا گا اللہ کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی کی وہ برداشت نہیں کر سکتا دوسری آیت تقوی استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اکتیار کریں تجھے تین ہزار نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہمیں تو تین ہی پڑھ لیں لیکن صحیح طریقے سے پڑھ لیں اسی طریقے سے آپ صلی اللہ نے فرمایا سب سے اچھے عمال کون سے ہیں کم ہو